رائٹ مظہر عباد صاحب آپ اس سیچوشنوں کی طرح دیکھتے ہیں کیونکہ ایک بڑی باشعور قوم ہے اور اوویسلی ان کے وہ ڈسٹنکشن کرنا چاہیے ان کو جذباتیت میں اور حقائق کے اندر لیکن ہمیں یہاں نظر آیا جب سے بیانیاں شروع ہوا عمران خان صاحب کا تو آئی تنک کسی نے میریٹ پر اس بیانیاں کو دیکھا نہیں ہے ان کے جو فالورز ہیں اور اگر آج انہوں نے سعودی عرب پہ الزام لگا دیا ہے تو لوگ جو ان کے ماننے والے وہ اس کے بھیج چل پڑیں گے مجھے تو لگتا ہے اگر کل عمران خان صاحب کہہ دے کہ فلسطین میرے خلاف سادش میں شامل تھا تو ان کے ماننے والے وہ بھی مان لیں گے تو اس سیچوشن میں اور پاکستان کی سیچوشن میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور عمران خان کی جو جارہانہ ایننگز چل رہی ہے اس کا آپ کیا تاثر لیتے ہیں مطلب میرا تو خیال ہے انہوں نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں اپنی وہ باہر آنا بھی نہیں چاہتے وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے انہوں کو ایک ایمپوسیبل سیچوشن میں نہیں ڈال دیا انہوں نے سب کو جس طرح ان کا فریم آف مائنڈ ہے شکریہ شکریہ کامران دیکھئے پاکستان میں ہماری یہاں مسئلہ کیا ہے پاکستان میں ابھی آپ نے بالکل اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ نان والے کے پاس پہنچ گئیں روٹی کا مسئلہ ہے یہ ہے یہ ایشو جو ہے یہ اس ملک کے وزیر آدم کا ایشو نہیں ہے اس ملک کے وزراء آلہ کا ایشو نہیں ہے یہ ایشو پیورلی گورننس کا ایشو ہے یہ پیورلی ایشو لوکل بارڈیز کا ایشو ہے اور ہماریاں جتنے سیاستدان ہیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ لوگوں کو اختیار دینا ہی نہیں چاہتی وہ نچلی سطح تک اختیار کو لے ہی جانا نہیں چاہتی ورنہ یہ جو سارے ایشو ہیں جو ہمارے جو جنرلی لوگوں کے ایشو ہیں ان کا تعلق پیورلی لوکل گورننس یا سٹی گورننس سے ہوتا ہے لیکن چونکہ پروینشل اور فیڈل گورننس اختیار مالی اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں تو وہ ایشو کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں جو عمران خان کی آپ نے ذکر کیا دیکھئے ایک تو ایشو یہ ہے کہ آپ عمران خان کو پکڑ لیا عمران خان کو آپ نے اندر کر دیا عمران خان نہ حیل ہو گئے عمران خان کو سزا ہو گئی لیکن اس کے ساتھ آپ نے پارٹی کے ساتھ کیا کیا پارٹی کے ساتھ الیکشنز کو ہی اٹھا لیں آپ کہ آپ نے پارٹی کا سیمبل ان سے لے لیا آپ ابھی بھی اگر وہ ریلی نکالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے یہ جو ایشوز ہیں اس کو اگر آپ ادھر ریلیو دیتے ادھر اگر آپ ریلیو دیتے آپ الیکشنز میں اس طرح کی انٹفیرنس نہیں ہوتی ان کے پاس الیکشن کا سیمبل موجود ہوتا چاہے وہ جیت جاتے تو آپ ایک ڈسٹنس کرتے آپ لوگوں کا وہ غبار نکال دیتے جو ان کا غبار تھا وہ نکال دیتے دیکھئے یہ چیز ملٹپلائے ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہر بیانیے کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں اور چاہے انٹی امریکنز بیانیاں تو ہماری اب ویسی پاپلر ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انٹی سعودی بیانیاں پاکستان میں چل پائے گا وہ نہیں چل پاتا اور یہ جو شیر عبدالمروہ صاحب نے بات کی ہے اور اس کی سعودی عرب ہمارے ساتھ اتنا بھائی چارے کا سلوک کر رہا ہے اور اتنی ہیوج انویسمنٹ کرنے آ رہا ہے یہ تو بہت ہی میرا خاصے ڈسٹرکٹیو بات ہے پاکستان کے انٹرس میں جی مزدہ صاحب کنٹینو کریں کیونکہ اس کے لیے آپ نے صرف یہ اس بیان سے ڈسٹنس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ شیر عبدالمروہ بہرحال اس وقت جو پارٹی کی کورڈ کمیٹی ہے لیڈرشپ ہے اس کے ایک اہم آدمی ہیں اور ان کو مزید پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ہے تو ان کا پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے یہ مسئلہ حل نہیں کرے گا ان کو پی ٹی آئی کو لیکن مزدہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوانا کہ اس کا مطلب یہ ہوا عمرال خان جس ری ایکشنری فریم آمائنڈ میں چل رہے ہیں ان کے تو معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ ان پر کوئی ٹرس کر سکے گا نہ ان کے لیے کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملات تیہ کر سکے گا جس طرح کے جس جگر میں یہ جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو خود عمران خان صاحب کے سوچنے کی ہے کہ وہ کیونکہ ان کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا زیادہ ادراک ہوگا تھوڑا بہت ہمیں بھی ادراک ہے آپ اتنی لمبی اور اس طرح کی کانفرنٹریشن افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ پاکستان میں بہت سی موومنٹ چلی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلی ہیں اور کچھ موومنٹ ایسی بھی چلی ہیں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ چلی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کہیں نہ کہیں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ اس ملک میں کوئی انقلاب برپا کر رہے ہوں کوئی ریولوشن لارے ہوں ایران کی طرح کا ریولوشن لارے ہوں مصر کی طرح کا ریولوشن لارے ہوں ایک وہ چیز ہوتی ہے دوسری یہ کہ آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے میرا خیال ہے امران خان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اگریسیو پولٹک محض اگریسیو پولٹک ان کو وہ نتائج دے سکتی ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نتیجے میں ان کو ریلیو بھی مل جائے گا اس نتیجے میں چاہے وہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بہت ویک کیسز میرے نقطہ نظر سے چند ایک کو چھوڑ کے بہت ویک کیسز ہیں اگر وہ اس میں سے ریلیو پا لیتے ہیں تو میرے خیال میں امران خان صاحب کو آگے پولٹکس کو کس طرح لے جانا ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے یا آپ نے پاکستان کی سیاسی حقوبتوں کے ساتھ جا کے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے رول کا تائین کرنا ہے لیکن یہ جو حکومت ہے اس کے بھی جو گن ہے آپ کو سنوائے تو ڈاکٹر تارک صاحب جاؤں گا تو بریک پہ لے اس سے پہلے آپ سننیں رانہ صاحب نے آپ لوگوں کا فریم آمائنڈ بتایا سنوائے جو رانہ صاحب نے کیا کہا ہے بریک میں جا رہا ہوں سوال سوڑے جا رہا ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لوگ نہ ہی سمجھیں کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے